یہاں پہ تو ہم پہ تو الزام لگایا جاتا ہے نا سر ہم پہ تو الزام لگایا گیا کہ یہ ضمیر فروش ہے سر میں روزے میں ہوں اور مجھ پہ جو الزام ایک بندے نے لگایا ہے میں ایک خالی ایک قسم کھاتا ہوں اور اس کے بعد اگر کسی کو بھی یقین نہیں ہو کیونکہ یہ میرے بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی میں نور عالم خان ولد محمد اشرف خان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہی نہیں ہوں گا کہ اگر میں نے پیسے لیا ہو یا پیسے پہ ضمیر بیچا ہو یا ووٹ وو کیا ہو یہ اور یہ میں خانہ کعبہ میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں اور اگر میں نے یہی قسم میں پاکستان کے لیے بھی کہ میں نے اگر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہو یا میں نے کبھی کسی غریب بندے کا فنڈ کھایا ہو یا میں نے کوئی اس سے فائدہ لیا ہو اس سیڈ سے یہ جو سر یہ الزام لگا رہے ہیں وہ لوگ جو شاید یہاں پہ ہیں یا باہر ہیں ان سے میں پوچھوں گا کیا میں نے میں تو نیپ کے لیے میں تو یہاں پہ بھی نیشنل اکاؤنٹی بلیٹی کے لیے بھی تیار ہوں میں نے دیا بھی ہے ریکارڈ میں اب بھی تیار ہوں دس سال بعد بھی چڑھا ہوں میرے بچے بھی تیار ہوں گے انشاءاللہ اتحساب کے لیے کیونکہ میں ان کو حرام نہیں کلاتا لیکن لیکن کیا آپ مجھے حساب دے سکیں گے کہ میں تو میرا تو میں تو مرسیڈیز سے لینڈ ٹوزر سے میں کرولا میں آ گیا آپ سائیکل سے مرسیڈیز پہ کیسے پہنچے آپ ہوائی جاس پہ کیسے پہنچے یہ ہمیں بتائیے گا کیونکہ آپ جب ہمیں یہ نہیں بتائیں گے میں آپ کو ایک ایک آنے کا ایک ایک چیز کا ایک ایک پائی کا حساب دوں گا سر اور یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ حکومت کوئی بھی ہو جا کر بھی بٹھا دے جا کر خیبر پختون خواہ میں جن لوگوں کی حکومت ہے جا کر چیک کر لے ایک ایک حساب چیک کر لے اگر ان کو لگتا ہے کہ نورالم نے کوئی وہ کیا تو ان کا میں یہاں پہ کیا میں روز محشر بھی انشاءاللہ جواب دوں گا میں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ غریب کا مال کھائے پاکستان کے ساتھ دو کھا کرے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے دو بندوں کو لڑائے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے تو یہ آپ سر یہاں پہ یہاں پہ بدقسمتی سے جو غلط بیانیت دیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو مجھے سر یعنی ماں بہن بیٹیاں کوئی کہتا ہے یہ ان کے بیٹیوں سے شادی کوئی نہیں کرے گا بیٹوں سے شادی نہیں کرے گا اب یہ سر اب شادیاں اور بیٹے ان لوگوں سے ہمیں سارٹیفیکیٹ لینا پڑے گا کیا ہم رشتے ان سے پوچھ کر کریں گے کیا ہماری جو شادیاں ہوئی ہیں یا ہمارے والدین کے وہ ان لوگوں کی سارٹیفیکیٹ سے ہوئی ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے اور سر اگر ایسے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے سر تین سو سال سے میں پشاور میں میری فیملی رہ رہی ہے تین سو سال سے سر زمیدار گرانے سے تعلق رکھتا ہوں جیسے یہاں پہ زمینوں والے ہیں ویسے ہم بھی وہ زمیدار ہیں کسی کی لینڈ ہولنگ زیادہ ہوگی کسی کی کم ہوگی لیکن الحمدللہ ڈیکلیرڈ ہے کوئی چوری کا نہیں میں مجھے کسی بیوی نے یا اس نے خواہ سسرال سے مجھے وہ نہیں ملا مجھے جو بھی ملا ہے میرے باپ دادا سے ملا ہے تو میں تو کوئی بعد میں خط اور کاغذات نہیں بن رہتا ہوں اپنے وہ خیر خواہوں سے کہ یہ فلانی جگہ سے وہ فنڈنگ آ گئی ہے فلانی جگہ میں وہ نہیں کرتا ہوں غداری کا یا ایمانداری جو پاکستان کی اس کا مجھے کسی سے سرٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہاں پہ یہ قسم اس لیے کھائی میں نے یہ قسم اس لیے کھائی سر کہ ایک بندہ ہر جگہ پہ جا کر عجیب عجیب سے نام اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے غدار ہیں میرے خیال میں سر میں نے تو میری تو اب میں اگر جاؤں گا کہتے ہیں یہودی اور وہ تو سسرال تو لوگوں کا وہاں پہ ہے میرا تو یہاں پہ پشاور میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے میرا تو میرا تو سسرال بھی یہاں پہ ہے میرا تو قبرستان بھی یہاں پہ ہے اور آپ ہمیں پلیز باشن نہ دی جائے گا آپ اپنا ہمیں بتائیے گے کہ آپ کے سوچ کیوں ہیں کیونکہ میں نے میں نے اپنا سسرال اپنا بہنوئی جو ہے لندن میں نہیں کڑا کیا تو آپ ہمیں یہ باشن نہ دی جائے گا اور دوسری بات سر اکثر ہمارے یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوٹے ہو یہ ہو میں ذرا لوٹے کی ذرا بھی صفت بتا دوں ان کو لوٹا سر وہ چیز ہے یہ کہتے ہیں یہ میں نے جو بھی کوئی سر آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی گن صاف کرنا ہو تو اس کے لئے لوٹا استعمال ہوتا ہے جب آپ پیدائش پیدا ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی لوٹے سے اس کو غسل دیا جاتا ہے اور تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں جب شادی شدہ بھی ہو تو اس سے بھی لوٹے سے غسل ہوتا ہے اور جب پھر تختہ دار پہ جاتا ہے تو پھر بھی اس لوٹے سے سفائی کی جاتی ہے تو لوٹے کا پہچان ان سب لیڈران سے پہنچ میں کہتا ہوں کہ آپ پہچانو لیڈر جو ہیں لوٹے ہی لوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوٹے کوئی بری بات نہیں ہے مجھے کوئی بھی لیکن ہاں سر ایک بات میں عرض کروں میں اس فلور سے کہتا ہوں کوئی ماں بہن بیٹی کا گالی دے گا تو خدا کی قسم ایک ایمینیشپ کیا سو ایمینیشپ قربان کروں گا اور اپنی جان بھی قربان کروں گا